اور یہ یاد رکھیں پہلا ہتھکنڈا ویسٹ کا تھا نائن الیون کہ جس کی آڑ میں انہوں نے ہر مسلم کنٹری کو اجھاڑا نائن الیون کی آڑ میں کہ حملہ افغانستان پر حملہ وزیرستان پر حملہ ایران پر حملہ اراق پر شام پر مصر پر الجزائر پر یمن پر کھنڈر بنا دیا بستے ہنستے شہروں کو کہ نائن الیون کے مجرم یہاں چھپے ہوئے ہیں ہم یہاں پر بمباری کریں گے اس سے بھی بڑا حملہ ہے اس وقت کا کہ بیماری کی آڑ میں لٹا دو مسلمانوں کو بیماری کی آڑ میں روح زمین پر روح زمین پر ایک ہی چیز رہ گئی تھی مسلمانوں کی نشانی مساجد کھلی مسجد مسجد میں نماز یہ زندہ اسلام کی دلیل قرار پائی پورے روح زمین پر تو باطل نے بیماری کے آڑ میں مسجدوں کو بند کرانے کا تجربہ کیا اور پھر اگر بند نہیں ہوتی تو یوں کھڑا کرو کہ ثابت ہو امریکہ کہے کہ میں تو تمہاری مسجدوں کے اندر تمہاری نمازوں تک پہنچ چکا ہوں بدلوانے میں تم کیسے اکڑتے ہو میرے سے اگر کسی کو نہیں تو جو ٹرمپ کا انگلیش میں انٹریوو لے دن آیا ہے وہ سن لو وہ کیا کہہ رہا ہے نمازیوں کے بیچ میں فاصلہ ٹرمپ اپنی تجویز دے رہا ہے وہ گدہ کون ہوتا ہے ہمارے رسول علیہ السلام حکم کے سامنے اور پھر جو ادھر سے آتی اس کے لیے آگے ہائر کر لیے جاتے ہیں کوئی اصحاب فتوہ کوئی اصحاب تقوی کوئی یہ کوئی وہ ارے بیماری بیماری ہے مگر بیماری کی آڑ میں دین کو تو صفایہ نہ کرو شاعر اسلام دین نماز تراوی صف فرشتوں کی بنی ہوئی تصویر پر مسلم امہ کی صف سرکار کا حکم تراسو 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 مل کے کھڑے ہو مل کے کھڑے ہو مل کے کھڑے ہو کون چواب دے گا سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اس کو جس نے صف کے پیچھے علیہ دا نماز پڑھی آگے جگہ موجود تھی فرمایا عید صلاتہ کا نماز پھر پڑھ فَإِنَّهُ لَا سَلَا تَلَقْ تیری کوئی نماز نہیں ہوئی کون چواب دے گا ان حدیثوں کا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے آنکھ سے کاجل صاف چُرالیں یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گچڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ